آدھی زندگی ہماری سمتوں میں پھیلے سائے ہمارے جسموں سے اگنے والی اداسیوں کی دلیل تہرے کوئی تمنہ کے گھر میں داخل کہاں ہوا ہے یہ بستوں کی وہ سلطنت ہے جہاں پہ ہم لوگ دربدر ہیں بس ایک تخیل میں وہم باندھے کسی حسینہ کے جلتے ہونٹھوں سے اپنے جسموں کی آرزوں میں رکھ سے کرتے بٹک رہے ہیں کہیں وہ آنکھیں ہیں میکدوں سے جن سے ہر روز جام و ساغر چھلک رہے ہیں میں مانتا ہوں میں بے حیاء ہوں میں مانتا ہوں میں بے حیاء ہوں یہ بے حیائی ہمارے ذہنوں میں دہ سکی ہے یہ بے حیائی ہمارے ذہنوں میں دہ سکی ہے یہ فہش گوئی کا رنگ ہاتھوں میں اگ چکا ہے مجھے ایسے جاہل کے لفظ و معنی غریب تر ہیں غریب تر ہیں عجیب تر ہیں ہمارے خیموں سے اٹھتی چیخیں ہمارے ماتم پہ ہنس رہی ہیں نئے زمانوں کی چلتی سانسوں میں باستی ہے مجھے یہ لگتا ہے اب فضا بھی اداسی ہے یہ زندگی کو گزارنے کا جب سلیکہ نکل رہا ہے زبان چپ ہے زبان چپ ہے مگر کوئی ہے جو جو مجھ کو اندر پکارتا ہے وہ زندگی ہے وہ شاعری ہے وہ آدمی ہے وہ کوئی ہے وہ کوئی ہے بھی یا پھر نہیں ہے میں بے خبر ہوں تمام معلوم اور نامعلوم خواہشوں سے میں بے خبر ہوں تمام موجود اور ناموجود منظروں سے میں بے خبر ہوں میں بے خبر ہوں ہم اس صدی کے ادور پان میں ادوری دنیا میں اپنی بوجل سی زندگی کو گسیٹنے میں لگے ہوئے ہیں یہ زندگی یہ زندگی ہم ایسے لوگوں کی زندگی ہے ہم آدھی دنیا میں جینے والے ہم آدھی دنیا میں جینے جینے والے ہم آدھی دنیا پہ مرنے والے عظیم انسان عظیم انسان عظیم انسان